جی ہاں تو ہم یہاں پر لگاتار بات کر رہے ہیں اگر آپ پتی اور پتنی کے بیچ مارپیٹ ہنسا اور زن کو ہی کرورتہ کا پیمانہ مانتے ہیں تو آپ غلط ہو سکتے ہیں جی ہاں ہر وقت تانہ مارنا اور زبردست روپ سے کنجوس ہونا بھی کرورتہ کا آدھار ہو سکتا ہے ممبئی فیملی کوت نے ان آدھاروں کو طلاق کے لیے پریات مانا ہے ایک ماملے میں پتنی اپنے پتی کو نامرد کہہ کر بولاتی تھی تو دوسرے ماملے میں پتی بجلی بل کم کرنے کے لیے بھائنکر گرمی میں بھی پنکھا چلانے کے اجازت نہیں دیتا تھا پتی کو نامرد کہہ کر تانے مارتی تھی ممبئی کی ایک محلہ ڈالنگ بچوں کے پاپا یا نام سے پتی کو پکارنے کی بجائے دیدھی اگر اپنے میاں کو نامرد بولا ہے تو کیا یہ کرورتہ ہے ممبئی کے فیملی کورٹ نے پتی کو اس طرح پکارنے کو کرورتہ کرا رہا اور اسی آدھار پر اسے طلاق دے دیا آروپوں کے مطابق پتنی ہمیشہ خود کو بہتر بتاتی اور اس شخص کے ساتھ شادی کو وہ بڑی بھول بتاتی وہ اپنے پتی پر اسے سنتوشتے نہیں کر پانے کا آروپ بھی لگاتی تھی فیملی کورٹ نے پتی کو اسے مانسک روپ سے یاپنا دینے والا مانا اور اسے طلاق کے لیے واجب وجہ کرار دیا طلاق کی ارجی دینے والے شخص کی شادی دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی پتی کا آروپ ہے کہ اس کی بیوی گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہیں لیتی تھی اور ہر وقت وہ پتی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی سنتوشت نہ نہ ہونے پر اسے اور اس کے پریوار کو فرجی ماملوں میں فہنسانے کی دھمکی دیتی تھی یہاں تک کہ پتنی خود کو نقصان پہنچا کر پتی اور اس کے پریوار کو فہنسانے کی دھمکی دیتی تھی پتی کا دعویٰ ہے کہ اتپیڑن کی وجہ سے ورنہ تو کام پر دھیان دے پاتا تھا اور نہ ہی خود پر تناو کے چلتے اس کی صحت بھی خراب رہنے نہیں اس بیچ مائی میں پتنی اپنے بھائی کے ساتھ مائے کے چلی گئی اور اس کے پتی کے گھر لوٹنے سے انکار کر دیا ہار کر پتی نے اکٹوبر میں طلاق کی ارجی فائل کر دیا کیس کی سنوائی کے دوران پتنی کوٹ میں جواب دینے بھی نہیں پہنچے میرے حساب سے سب سے بڑا لینڈمارک ججمنٹ ہے کیا کہ آس تک ایسا کوئی ججمنٹ آیا نہیں ہے کل تک ایسے ججمنٹ آیا تھا کہ سیکس میں کم پڑتا ہے اور فیزیکل ریلیشنشپس ٹریننگ ہے یا پھر گر کے اندر تو تو میں میں ہو رہا ہے ایسے ججمنٹ تھے تو یہ پہلا ججمنٹ آیا ہے اس میں اسے میں پرسنلی بہتے کوشش ہوں فیملی کورٹ میں ہی ایک محلہ نے اپنے پتی پر گرمیوں میں بھی پنکھیں نہیں چلانے دینے کا عروپ لگایا محلہ کے مطابق بھینکر گرمی میں بھی پتی پنکھا چلتے نہیں دیکھ سکتا تھا پتی کا کہنا تھا کہ پنکھا چلانے سے بجلی کا بل بلتا ہے کورٹ نے اس محلہ کو کورٹا پایا اور تلاک کا آدھار مانا فیملی کورٹ نے دوہزار بارہ میں آئے اس ماملے میں محلہ نے چودہ سال پرانی شادی کو ختم کرنے کی عزازت مانگی تھی کورٹ نے اس ماملے میں پتنی کو دس لاکھ روپے معافضہ دینے کا بھی آدھار دیا ممبئی کے فیملی کورٹ کے یہ دونوں ماملے گھرے لو یاتنہ کے ماملے میں نظیر ثابت ہوں گے بیورو ریپورٹ آئی بین سیو تو تلاک کے لیے نپن سکتا پریابت آدھار ہے لیکن اب جس طرح کی محلہیں جس طرح سے اب اس مدے پر سامنے آ رکھی ہیں اور جس طرح سے اپنی اچھاؤں کے دمن کو تیار نہیں ہیں اس سے بدلتے ساماجک پریویش کا پتا چلتا ہے اس لیے آج ہماری جو بحث کا مدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمپورٹنٹ کہنے پر تلاک اس بحث میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبئی سے وخیل آبھا سنگھ ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ پونے سے کئی ایم اسپتال اور جی ایس میڈیکل کالج کے دپارٹمنٹ آف سیکسول میڈیسن کے ایچ او ڈی ڈاکٹر پروفیسر راجن بھوسلے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ممبئی سے ہمارے ساتھ ٹرانسڈنڈر ایکٹیویسٹ لکشمی نارائن تریپاتھی جڑ گئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں سیو انڈیا فیملی کے سنیوجک رتوک بساریا جی اور جیوتی شاچاری راج کمار شاسری جی آبھا سنگھ جی میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ سے ہے وہ یہ کی کیا اس طرح کے فیصلے کبھی ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ ایک نظیر بندے کی یہاں پر ضرورت ہے ایک نظیر کے طور پر اس کو لیا جانا چاہیے کیونکہ ممبئی فیملی کورٹ نے ایمپورٹنٹ شپ کو کرورتہ کے دائرے میں مانا ہے اور پتھی کو اس طرح کے جو بھی پکارے جانے پر طلاق کا ادھار کرا دیا ہے دیکھیں جس طرح سے ابھی طلاق کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس میں کوٹ کے کئی آرڈرز ہیں جس نے کہا ہے کہ کرورتہ کرورٹی جو ہے کرورٹی منٹل اور فیزیکل دونوں ہو سکتی ہے اس کے بیسس پر طلاق ہو سکتا ہے ہمارا ہندو ماریج ایکٹ میں سیکشن 13 جو ہے وہ کرورٹی کو ڈیفائن کرتا ہے 13.1 اور کرورٹی کوٹ نے اب اس کو بہت لاج دائرہ دے دیا ہے جس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنکھا نہ چلانا لیکن کوٹ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی سٹانڈرڈ نہیں ہے یہ سکمسٹانسز دیکھ کے جس ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرورتہ ہے کسی کے لیے جو کرورتہ ایک چیز ہوگی وہ اگلے کے لیے نہیں ہوگی اور رہی امپورٹنسی کی کانون میں جو ہے بڑا کلیرلی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا حضبن ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو تلاق مل سکتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ کہنا اور جبکی نومل ریلیشنز ہے اس کو ہجڑا کہنا یہ مجھے لگتا ہے کوٹ کا بہت سٹرانگ سٹیپ ہے یہ ایک میسیج دے رہا ہے ان محلاؤں کو کہ آپ صرف اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کانون کے فائدے لے کے تلاق دے سکتی ہیں تو پرشوں کو بھی حق ہے کیونکہ ویسے بھی معریج لوز میں محلاؤں کا پڑھرا بھاری ہے 498A جو انڈین پینل کورٹ کا ہے اس کے تحت اوفینس جو ہے صرف پرشوں کے خلاف ہو سکتا ہے تو یہ سیبل ریمیڈی جو ہے فیملی کورٹ کی اس سے بہت لانڈمارک ججمنٹ ہے کہ ان محلاؤں کو بھی آگاہ کرے گا کہ اگر آپ پرش کو ٹورچر کر رہی ہیں ہزبن کو ٹورچر کر رہی ہیں تو کورٹ ان کی سائیڈ سے ان کو بھی نیائے دے گا بلکل لیکن رتف بساریہ جی میں آپ سے یہاں پر یہ جانا چاہتی ہوں کیونکہ ساماجک دھانچے میں جو بدلاب ہو رہا ہے یعنی محلائیں جو ساماجک آرثک روپ سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں کیا ایک یہ وجہ ہے کیونکہ وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں یہی کارن ہے کہ جو ایسے ماملے ہیں یا ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں تلاق کے ماملے انہی وجہوں سے بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اس ججمنٹ کو دیکھیں یا ان دو ججمنٹ کو دیکھیں تو آپ یہ پہنگی کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک نیم کالنگ کے اوپر ہو رہی ہے ایک آپ اپنے ساتھی کو آپ کی جس سے شادی ہوئی ہے آپ اس کو ایک نام لے کے پکار رہے ہیں اور اس نام کا بار بار پرائیوگ کر رہے ہیں اس کو نیچا دکھانے کا پرائیوگ کر رہے ہیں اس کے لئے پرائیوگ کر رہے ہیں تو دیکھیں جو نیم کالنگ ہے اس کے لیے عورتوں کے پاس دومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے جس میں کہ وہ ایک کیس ڈائر کر سکتی ہے دومیسٹک وائلنس میں کر سکتی ہے جیسے آبا جی کہہ رہی تھی تلاک مل سکتا ہے ان کے پاس کافی ساری ریمیڈیز ہیں 498A فائل ہو جاتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ایسے بہت ساری ریمیڈیز ہیں لیکن پورش کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے اگر آپ انہی دونوں ججمنٹ کے بیچ میں آپ ڈفرنس یا ایک گیپ دیکھیں تو یہ ہے کہ جہاں پورش کو صرف ایک تلاک ملا وہاں پہ عورت کو اور پتنی کو جو دوسرے کیس میں دس لاکھ روپے بھی ملے تو جہاں تک سیوٹی ریمیڈی ملی ایک پورش کو کیا اس کی جو پرطارنہ تھی اس کا اسے بھرپائی ہوئی ان چیزوں سے شاید بلکل نہیں ہوئی اور کانونوں کا اتنا بے وجہ استعمال اتنا دروپیوگ ہو رہا ہے آبا جی نے جو خود بھی بتا رہی تھی 498A کو لے کر ایک ہی چیز کو لے کر اسے منٹل کرویلیٹی کے اندر جیسے آبا جی بتا رہی تھی منٹل کرویلیٹی کو لے کر ڈیورس بھی مانگ سکتی ہے بیوی ڈیورس بھی فائل کر دے گی 498 بھی فائل کر دے گی پورش کے پاس صرف ایک ڈیورس آر اس میں بھی اس کو کوئی حرجانہ نہیں ملا بلکل چلیے ہمارے ساتھ لکشمی نارائن جی بھی ہیں لکشمی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں نامرد کہنا ظاہر طور پر ایک گالی اس کو مانا جاتا ہے اور کرورتہ کے دائرے میں اس کو رکھا گیا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں دیکھیں اگر میرا مطلب جب یہ پورا انسیڈنٹ میرے سامنے آیا ہوا ہے اور اس حساب سے اگر میں دیکھی جاؤ دیکھنے کا میں نظریہ جوڈیشری بھی انیکوالٹی ہے جہاں پہ فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکوال رہنا ہے ہمیں ریزرویشنز چاہیے we want equal platform تو جوڈیشری میں بہت پارشلٹی ہے جہاں پہ مرد کو کوئی حق نہیں ہے پر جہاں نام کالنگ ہے یہ this is an insult کل کے دن ہمیں بھی سماج نام کال کرتا ہے سپریم کورٹ کا اتنا بڑا ججمنٹ ہے تو کچھ چیزوں کو انکش لگانا بہت ضروری ہوتا ہے سماج میں اور یہ ججمنٹ جہاں تک آیا ہوا ہے I believe اگر عورت اس طریقے سے اور آج کل بہت سارے ہم نے ایسے cases دیکھے ہیں ریل لائف میں کہ جہاں پہ مسیوز ہو رہا ہے اور عورتیں مسیوز کرتی ہیں بر ایٹ ٹائمز یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک مرد ایک عورت کو وحشہ کہے یا اس کو گندی گالیاں دے تو اس پہ بھی انکش لگنا چاہیے تو ان اے وے I believe that equality جو ہے وہ جوڈیشری سسٹم میں بھی دیکھنا چاہیے لیکن جب اس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے سارے عام کیا جاتا ہے تب کیا گزرتی نہیں اب بھی دیکھیں ہمارے کو تو عادت سی ہو گئی ہے کہتے ہیں نا عادت سی ہو گئی پر سپریم کور کے پندرہ اپریل کے ججمنٹ کے بعد ہم یہ بھی یہ بھی ہمارا مانگ ہے کہ کوئی ہجڑا بولے یا چھرہا یا ایو ٹیزنگ کرے تو اٹروسٹی لاؤ ان پہ بھی لاغو ہو جو لوگ ہمیں بے عزت کرتے ہیں ہمیں مطلب بڑے ہکارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں تو سماج میں ایسے لوگوں پہ انکش لگنا ضروری ہے اور اٹروسٹی لاؤ ہمارے کیونکہ یہ ہماری آئیڈنٹیٹی پہ انکش ہے رائٹ ٹو لائیو ڈگنٹی پہ انکش ہے بلکل جیوتش اچاری جی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں جاوی جی میں آپ کو یہاں پر جوڑنا چاہتی ملانی چاہیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنے چاہیے اور اب تو اگر ہم مدراس ہائی کورٹ کیاں پر بات کر لیں تو انہوں نے تو کہا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے پوٹنسی ٹیسٹ بہت سندر پرشن کیا ہے آپ نے اور آپ کا پرشن نشچی طروب سے جگت کے کلیان کے لیے ہے اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے دھرم شاشتروں میں یہ جو ایک کہاں سے یہ سمبیدھان بنا دیا کس نے بنا دیا یہ تلاق والا ہمارے دھرم شاشتر میں ایک بار بیوائے ہو جانے کے بعد ساتھ فیرے ہو گئے ساتھ بچن ہو گئے اس کے بعد تلاق کا کوئی سمبیدھان نہیں ہے لیکن اگر کوئی پریشان ہے اور نہیں دہ سکتا ہے وہ اس کے ساتھ تو یہ تو کوئی پریشان کیوں ہے اس کا کارن کیونکہ پورا جتنا بھی آپ کو آکاس دکھائی پڑ رہا ہے اس آکاس کے نیچے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی آپ کو درشمان ہو رہا ہے بھاشوان یہ سب گرہاں دھینم جگت سروا یہ پورا چراچر جگت گرہ کے ادھین ہے کوئی مانے یا نہیں مانے ڈائریکٹ انڈائریکٹ گرہوں کا پرحاؤ ہر بیکتی کو پر پڑتا ہے جہاں میں کنڈلی کی بات کرتا ہوں جو آپ نے بات کری کنڈلی ملانا بہت عاوش ہے کنڈلی ملانا یہ بہت بڑا میڈیکل ہے اور اس کو سمجھنے کیا عاوشکتا ہے ہمارے جوتش گرنت میں لکھا ہے لگنے کرورہ بیہے کرورہ دھنے کرورہ جوتش کی بات سبتمے بھونے کرورہ پھنیوار چھے جہاں پر لگن میں کرور گرہ دوسرے بھاو میں بار میں ساتھ میں گھر میں جس کے کرور گرہ ہوں گے منگل شنی راہو کے اس وقتی کا دیکھیں اس طرح سے گرہوں کا چاہیے تلاک دینے ایک سکتے پر کسی پر کچھ نہیں کر سکتے آج تک انادی کال سے مہلاو پر کرورتا ہو رہی تھی دم نور میڈم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کنڈلی کی بر اور کنیا دونوں کی ملائی جاتی ہے گرہوں کا وچھار کی بر ایک آپ سائیٹ بات کو کیوں کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے کنڈلی جو ملائی جاتی ہے بر اور کنیا دونوں کی رہی ہے جو وکیل چل رہا ہے اگر وکیل کہ دے کوئی ڈیووز کا کیس فائل نہیں ہوگا لیکن وکیل کے پاس کوئی نہیں چاہتا رہی ہے کوئی نہیں چاہتا شاہت جی کہ وہ ہمارے دھر اچاری کی میں ایک بات کوئی دھرم کے بارے میں کوئی جہاں پر ون سائیڈ اگر سماج کی بیوستہ جب تک آپ دھرم کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے سماج کی بیوستہ اسی پرکا سے بگڑت دھرم جب تک سماج کو پاپ اور کن کا جب سماج کو پاپ اور کن کا مورک مد بنایے جب تک سماج کو پاپ اور کن کا پر نہیں بتائیں گے ہماری پاپ یمپور دکھنانا گو سوامی تنسی دائج جی نے دیکھئے دھرم کے دھرم دھرم کو اتی اچار کیا ہے جہاں پر ہمارے دھرم سوامی کو اپنی پاپ اپنی کرنا چاہیے وہی پر دوسرے شبدوں میں جن نے کہا ہے جہاں اس تری کا سمان ہو وہاں دیمتاؤں کا نواز ہو ہے آپ سائیڈ بات کیا کر رہی ہیں پاپ پاپ چیز جس پر ہم آج بات کر رہے کیا وہ صحیح ہے ہمارے دھرم یہ کہتا ہے کیا دیکھ ہمارے دھرم میں کہیں پر بھی اس تری کو اپمانت کرنے کا کوئی بھی نہیں ہمارے دھرم شاستر ہمارے ہمارے شاستر جب تک پہلی کلاس سے نہیں پڑھا جائے گا تب تک سنسکار نہیں ملیں گے لیکن شاستر جس میں کتا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے شاستر میں ہمارے چاہتا ہمارے بات اپنی بڑی سپس رو سے بتانا چاہتا ہوں جس وقت کے اندر نا شاستر میں نا کانون میں پرش کو لیکن نظر آ رہے جتنی ڈسکیشن چل رہی اچھا ایک چیز بات چاہتی ہوں اپنی ایک بات بند کروں ایک نا والی بچی شادی کر دیجئے یہ بھی نہیں کہ پتی کو مارے پیٹے اس کے پر جھوٹے کیسز لگائیں نہیں آپ کو نہیں نامرد بولا تو آپ پتیوں کو زندہ دیا لیکن سنسکار نہیں دیا اس مات اپنی سنسکار دیا جب تک سمسکاروں کو بھولتے رہیں گے تب تک کبھی کسی کا گھر نہیں بس سکتا ہے بینہ سمسکار کے نہ دیش چلتا ہے نہ گھرست چلتا ہے میں اس چرچہ میں ڈاکٹر راجن بھوسلے کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں آبھا جی میں آپ کے پاس آؤں گے ڈاکٹر راجن بھوسلے کو بھی میں آپ پر شامل کرنا چاہوں گے ڈاکٹر راجن بھوسلے بہت 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 ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورٹنٹ ہونے کے بعد بھی جو آپ کے سیکشوال ریلیشن ہے وہ پورفیکٹ نہیں ہو پاتے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر یہ نہ پونسکتا جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ یہ جنب جات ہو ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد کوئی ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کسی آپ ایسے حادثے سے آپ کا آمنہ سامنا ہو کہ تب یہ ہو جائے تو کیا نہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ایک وقت دیا جانا چاہیے اٹلیس خود شیک کرانے کے لیے بلکل بلکل کیا ہے کہ پہلے ایک تو کسی کا نامرد ہونا اور اس کو نامرد کہنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بلکل جب کسی مرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو نامرد ہو حالانکہ اسے اپنے اندر سے پتا ہے کہ وہ نامرد نہیں ہے تو دونوں کے پتی اور پتی کے بیچ کا جو سممند ہے وہ خراب ہو جاتا ہے دونوں کو دیکھ دوسرے کے پتی آکرشن ہونا بہت ضروری ہے اس کے پہلے کہ پتی پتنی کے ساتھ شاریک سممند کر پائے تو آکرشن کم کب ہوتا ہے جب پتی کو اس طرح کے نام سے پکارتی ہے اس کا اپمان کرتی ہے یا اس کو نیچا دکھاتی ہے اور بار بار ایسا کرتی ہے تو پتی کو پتنی کے طرف جو لگنے والا آکرشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب وہ دونوں ایک دوسرے کو شاریک روپ سے نجدک آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے اترجنا نہ آئے کیونکہ اس کو اس ستری کے پرتی آکرشن نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اس ستری کے ساتھ شاریک سممند کرنے میں وہ ناکہ عبیاب رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نامرد ہو گیا ہے نپونسک ہو گیا ہے اس لئے یہ جو ججمنٹ ہے جس میں جی اور میرے کے حال سے میڈکل سائز میں بھی کوئی ایسا تیسٹ نہیں ہے جو یہ اسٹیبلش کر سکے کہ جو میل ہے وہ بیالوجیکل ریزن سے ایمپورٹنٹ ہے صحیح بات ہے ایسی کوئی بھی تیسٹ کنفرم نہیں کہہ سکتی بیانڈ ڈاوٹ کہ یہ انسان نپونسک ہے ہاں ریلیٹیو سینس میں دونوں کے رشتوں کی وجہ سے اور کچھ میڈکل وجہوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی جو لینگک اچھا ہے یا سیکشل کے پیبلیٹی ہے وہ کم زیادہ ہو ایسے کوئی بھی دو انسان اس دنیا میں نہیں ہے جن کی جو سیکشل ڈیزائر ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے ملتی ہے یعنی کسی بھی پتی پتنی میں پتی اور پتنی میں جو جو اچھا ہے سیکشل ڈیزائر ہے وہ ہمیشہ الگ الگ ہی ہوگی جیسے دونوں کی بھوک الگ الگ ہوگی لیکن دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھ سے پیار سے انڈرسٹیننگ سے جب وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کچھ تم چلو کچھ ہم چلے اور پھر دونوں جو انڈرلائنگ پیار ہے دونوں کے بیچ میں جو سمجھ ہے اس کے وجہ سے دونوں میں ایک ایجسمنٹ ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی شاریرک ضرورتیں لہنگی ضرورتوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں لیکن اگر ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے بجاہ ہے اگر ایک دوسرے کو گندے گالیاں دینے لگ جائے ایک دوسرے کے پرتی گھنا پیدا ہو اس طرح کا برتاؤ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بیچ کے جو شاریرک سمجھ ہے وہ نشت ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا بساریا جی میں آپ کو یہاں پر شامل کرنا چاہوں گی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نپن سکتا کے جو یہ بڑھتے ماملے ہیں ان کے پیچھے کی آخر کیا گمبیر ایک وجہ ہے گمبیٹا سے اس کو سوچے جانے کی ضرورت ہے جڑ میں جانے کی ضرورت ہے دیکھیں جہاں تک اس کیس کی بات ہے اس کیس کے تو ڈیٹیل میں ہم نہیں جا پائیں گے جب تک یہ ججمنٹ سامنے نہ ڈسکس کری جائے لیکن میں جو میں میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ جو یہ رشتہ ہے وہ ایک پریم کا رشتہ ہے پیار کا رشتہ اور جہاں پہ جو بھی کھٹاس آ جاتی ہے وہ اس رشتے کو کم کرتی جس کی وجہ سے ایسی پرابلمس ہو سکتی ہیں مگر مگر اگر آپ اس کیس کو دیکھیں آپ کی رپورٹ میں میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ صرف نامرد کی بات نہیں تھی یہاں پہ بات یہ بھی تھی کہ وہ جھوٹے کیسے لگانے کی بھی دھمکیاں دے رہی تھی اور جب ایک پتی کو نامرد بولا جاتا ہے وہ صرف ایک سیکزول ایکٹیوٹی کے حساب سے نہیں بولا جاتا چاہے وہ اس کے لئے تنخہ کم پڑ رہی ہو بیوی کے جو شاپنگ کے خواب ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا ہو تب بھی اسے نامرد بول دیا جاتا ہے وہ شاید زیادہ اچھا ناشتہ نہیں ہے تب بھی اسے نامرد بول دیا جاتا ہے ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پتی ہیں بہت آرام سے اس شبت کا استعمال کر لیتی ہیں اور یہ بہت گلت بات ہے کہ اس شبت کا اتنا بیجا استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اور کیسز کر دیں گے آپ کے اوپر 49 لاؤز ہیں آج کی تاریخ میں جو ایک عورت کے پاس ہیں جو اپنے پورش کے اپتیوں کے اوپر لگا سکتی ہیں میں آپ کو 2008 کا کیس بتا دیتا ہوں 2008 کا کیس ہے جس میں کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ تھوڑی الگ دی تھی لیکن 2008 کی کیس میں ایک پتی کو نامرد بولا تھا اس کی بیوی نے اس نے آتمتیا کر لی تھی تو کیا اس پتی کے لیے بھی ہمیں انتظار کرنا تھا کہ وہ آتمتیا کر لی تا تب ہم سمجھتے اس کی پرطاڑنہ اس کو دوسرے کیس میں دس لاکھ روپے دے دی گئے ایلمانی بلکل آرام سے دے دی جاتی جب ایک بیوی انوالڈ ہوتی ہے لیکن جہاں پتی آتا ہے وہاں پہ اس کی پرطاڑنہ کا کوئی بھرپائی نہیں کوئی ہڑ جانا نہیں تو یہ اس طریقے کانون کا چاہے کانون دو طرفہ بناو لیکن اس کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کے جو implementation ہو رہا ہے وہ بہت حد تک ایک طرفہ ہی ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سنشودھن کریں جہاں پہ کی ایلمانی کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو جس جو defaulting party ہے وہ دوسری party کو انہیں اس کے حساب سے compensation دینا چاہیے اور اس case میں بھی compensation پتی کو ملنا چاہیے تھا چلی بلکل اس پر ہم آگے اور چرچہ کو اس سے پہلے ہم جب یہاں پر چرچہ کر رہے تھے آبا جی میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج کل یہ بہت دیکھے جا رہے domestic abuse کے case لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو بھی victim ہے جو بھی پیڑت ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری نیای پرانالی میں ایک ایسا صدھار ہونا چاہیے کہ اس کو جل سے جل نیای ملے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اتنا پریشان ہے پھر court کے چہری کے چکر الگ جی بلکل جس طرح سے divorce کے cases بڑھ رہے ہیں اور جتنا time period جاتا ہے case کو decide ہونے میں اس کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ نیای پرانالی میں changes لائے جائیں کیونکہ domestic violence کے case family court میں جاتے ہیں 498A IPC کا criminal court میں جاتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ time لگتا ہے لیکن court نے جو قانون ہے اس نے بہت clear دیئے ہوئے جسے cruelty کو court نے define کیا ہوا ہے special marriage act میں 27 میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر پتنی household work نہیں کرتی تو وہ cruelty مانا جائے گا حضبین اگر پتنی کو harass کرتا ہے مجھے بیچ میں بولا نہیں یہ لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں اگر وکیل چاہ لے تو دنیا کے طلاق بند ہو جائیں یہ سارے طلاقوں کا کارن کیونکہ وکیلوں کا پروفیشن ہے ان کا دکانداری چل رہی ہے اگر یہ چاہیں جب ان کے پاس میں کیسہ ہیں بٹھا کر کے بچوں کو سمجھائیں بیٹا طلاق ہی اس کا اپایا نہیں ہے اس کے اور بھی اگر اپنے گھر کی طرح ماتریوت پردار ایسو پردربی سلوشت آتما سرغوت ایسو یا پشتیش انڈیتہ اگر یہ سماج کو سمجھانے کا وکیلوں کے کیبل پریاس سے پورے بھارت کے طلاق بند ہو سکتے ہیں یہ پروفیشن نہیں ہے یہ میں آپ کے اصلیت کو بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس پر کام کریں گے نہیں کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو سارے وکیلوں کے دھندے بند ہو جائیں گے جتنے دنیا میں تلاق ہو رہے ہیں اس کا کارن کھیول وکیل ہے ایڈوکیٹ میں اٹھارہ سو پینسٹ کا لٹ میں کائلے کا ایک شرطہ کو بتاتا ہوں آپ کو اشتر دے جائے گا سن کر کے میں کوئی انپر آدمی لیں مجھے بھی انگریجی آتی ہے سنیے سنیے آپ شاند ہو کر کے میری بات سنیے آپ چھوک ہو کر میری بات سنیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لارڈ میں کالے نے اٹھارہ سو پینسٹ میں بریٹیس پالی امنٹ میں جو بات کہی تھی وہ آج بھارت کے وکیل کر رہے ہیں ایف یو بانٹو پرپیچویٹ انگریجیس رول اوور انڈیانز اسٹینج ویڈ دیار کلچر سیویلائی جیسن اینڈ ریلیجنز یہ لارڈ اٹھارہ سو پینسٹ میں لارڈ میں کالے نے کہا تھا اور وہی کام آج وکیل کر رہے ہیں جو انگریج نہیں کر سکے جو لارڈ میں کالے نہیں کر سکا جس کو بیٹیس پالی امنٹ میں ایک سال کے لیے وہ کام وکیل کر رہے ہیں سارے دیس کے طلاق کا کارل بھارت کے وکیل ہیں لیکن شاہ سوی جی ہم آپ یہاں پر کاؤنسلنگ کی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھانا بجھانا ہونا چاہیے چلیے بیساریا جی میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کاؤنسلنگ کے بعد بھی کیا کچھ ہو جاتا ہے کاؤنسلنگ کے بعد اگر جو بھی وکٹن میں وہ چلے بھی جائے اس کے بعد پھر سے پرتارت وہ ہوتا ہے پھر سے ہوا ہی ساری چیزیں آتی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کاؤنسلنگ کا فائدہ ہے جو شاسری جی آپ پر کہہ رہے ہیں دیکھیں کاؤنسلنگ جو انڈیا میں ہوتی ہے دو جگہ پر ہوتی ہے جو سب سے کاؤنن ایریا اسے بنا دیا جاتا ہے crime against women's cell یا CAW cell یا مہیلہ تھانا میں ہوتی ہے دوسری کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو کوٹوں میں ہوتی ہے ان کیسز کے دوران آپ ان کاؤنسلنگ سینٹرز میں یا میڈیشن سینٹرز بھی ہیں ان میں آپ چلے جائیے آپ دیکھیں سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے پتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا دینے کو تیار ہیں اس کیس کو ان سے ختم کرنے کے لئے یہ پہلا سوال ہوتا ہے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ اتنا دینے کو تیار ہیں تو بہت کم ہے اسی طریقے سے ایک نیگوسییشن کا پورا وہ چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہی ہے کہ پتی اتنے پریشانے ہیں کوٹ جانے سے ڈرتے ہیں جائیں تو کس طریقے سے جائیں جائیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو جسٹس ملے گا یا نہیں ملے گا زیادہ تر زیادہ تر cases میں آبا جی کاؤنسلنگ میں زیادہ تر cases میں یہی ہو رہا ہے آپ یہی ہو رہا ہے آپ آپ کاؤنسلنگ میں آپ فیملی کورٹی کاؤنسلنگ میں دیکھ لیجے آپ میلہ تھانے کی کاؤنسلنگ میں دیکھ لیجے فائی آرز میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے پیٹیشنز میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے بیسز پہ صرف یہ بہتا ہے کہ بھئی case ختم کرنا تو بتاؤ کتنا دوگے بات ہمیشہ پیسے پہ آ جاتی ہے بات ہمیشہ پیسے پیانے کی بات ہوتی میں ججز کی بات نہیں کر رہا لیکن جتنے بھی وکیل ہیں سارے دیش کو برباد کر کے رکھا ہوا سارے گھر گرستین کے کاران برباد آپ کیا بچوں کو بھوکا مار دیں گے پتی دوسری شادی کر لیتا ہے تو کیا پہلی بیوی اور بچے بھوکے ماریں گے تو آبا جی ہمڈا ہم یہ سابقی بلو میڈیشن سے اگر دیشن کے جزمنٹ پاس نہ کر سکتا آپ کوٹ کے اوپر کوئیسٹن ریس کر رہی ہیں آپ کوٹ کے اوپر کوئیسٹن ریس کر رہی ہیں آپ میڈیشن سینٹر میں یہ چیز کیسے ڈیسائیڈ کریں گی میڈیشن سینٹر میں صرف پیسے کی بات کیوں ہوتی ہے میڈیشن سینٹر میڈیشن سینٹر میں صرف پیسے کی بات کیوں ہوتی ہے کیوں نہیں سمجھایا جاتا لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا جاتا جب میڈییشن سنٹر میں لڑکی کا پورا پریوار آکے لڑکی کے اوپر دباب ڈالتا ہے وہاں پہ آپ نے کیوں نہیں بولتے کیلئے لیکن سامنی کورٹ میں آلاوڈ نہیں ہے سامنی لکشمی لکشمی بھی بلکل میں لکشمی کو بھی اس چچا میں شامل کروں گی وہ بھی آپ پر کچھ کہنا چاہ رہی تھی آبا جی سچائی بلکل آلا گیا آپ بھی جانتی ہیں اس چیز کو سچائی نہیں کانون کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ یہاں پہ دھرم کے دیکھے دار مت بنیے چلی لکشمی جی آپ کچھ یہاں پر کہنا چاہ رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو رہ گیا شاستری جی شاستری جی شاستری جی شاستری جی آپ میری بات سنیے آپ میری بات سنیے آپ دھرم 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 کے نام پہ آپ دھرم اور کانون دو الگ چیزیں ہیں اپنے سماج میں سماج کے ڈھاچے میں آج ایسا بھی چیز ہے ہمارے دھرم میں تو سملنگ اکتا کو بھی تو نارمل کیا گیا ہے منوسمیتی میں کہا گیا ہے صرف شکشہ یہ ہے کہ ایک تندہ پانی سے کر لیا جائے سنان اور آپ کے دھرم کے ہی ٹھیکے داروں نے سپریم کورٹ میں اتنا ٹھیکے بازی کری کہ ہم نے 11 دیسمبر کا بھی وہ دیکھا ہے آج سماج کے دباؤ سے کتنے سملنگ مرد ایک عورتوں کی زندگی خراب کر رہے شادی کرنا پڑتا ہے ان کو اور آج ان عورتوں کی زندگی نرک ہو رہی ہے اور اس پہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہے میڈم آپ یہ کہوں نے سوچتے ہیں کہ تلاق دینے سے کھول دیکھ کا جیوان برباد نہیں ہوتا دونوں کا جیوانہ سکرست ہو جاتا ہے آپ کیا سوچیں تلاق دیکھ کر کے عورت کا جیوان برباد پر اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا پر اس کا جیوان کلنگ بن جاتا ہے سماج رہے گی موت کھانے رکھ نہیں دیتا لیکن شاستری جی جاندہ ترک گئی ہوتا ہے کہ جو بھی مہیرہ ہے اسی کو ہی اس کے لیے ذمہ دار مانا جاتا ہے اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے تلاق میں کوئی ایک ذمہ دیتا ہے میں کہتا ہوں تلاق کا قانون بند ہونا چاہیے ایک بار برم مریتی سے بیوائے ہونے ایک بار جیوان میں تلاق نہیں ہونا چاہیے یہ جنم جنمانتر کا سمبند ہوتا ہے پتی پتنی کا یہ دونوں کا جیوان پورا جیوان چلنا چاہیے میں تلاق کا قانون بند ہونا چاہیے میں دکٹر راجن کو بھی یہاں پر شامل کرنا چاہوں گے دکٹر راجن زیادہ تر جو ہم یہاں پر یہ کیسز دیکھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو بھی پتی ہے وہ اپنی پتنی کو چونکہ سیکسولی ستیسفائی نہیں کر پایا اور یہی کارن ہے کہ وہ تلاق کی وجہ بن جاتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کیا وجہ ایسی ہوتی ہے کیوں نہیں وہ ستیسفائی کر پائے اگر ہم یہاں جڑ میں جانے کی کوشش کریں تو کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے کیا ہے دس میں سے نو باری دس میں سے نو باری جب پتی اور پتنی کے بیج میں شارعیق سممن نہیں ہو پاتے اور وہ بھی مرد کی وجہ سے اس کی وجہ سائکوجینی کیانے منونرمیت ہوتی ہے صرف دس میں سے ایک کیس میں اس کی وجہ شارعیق ہو سکتی ہے اور مانسک وجہوں میں کئی باری ان دونوں کے بیچ میں جو تناب ہے دونوں کے بیچ میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں دونوں کے بیچ میں کوئی پیار نہیں رہا دونوں ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہیں اس وجہ سے آکرشن ختم ہو جاتا ہے اور آکرشن ختم ہو گیا تو اتنے جنا نہیں آتی اور اس کی ویسے وہ شارعیق سممن نہیں رہ پاتے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ شریریک سممن کی بجائے برمیچاری کی سکھا کیوں نہیں دیتے سماج کو برمیچاری نہ ہونے کے قارن آج سماج کیسی بیماریوں کا بیماریوں کا شکار بن رہا ہے برمیچاری ایک ایسی سادنہ ہے جو ہزار تمہاریوں کو نشٹ کر دیتا ہے برمیچاری ایک ایسی سادنہ ہے سریمت بھاگوت کا یوگ دھائی پڑ کر کے دیکھیں یوگ کی سچھا تو یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے آپ نے ایک اللگی کے لا practices پتی پتنی کے جیون کی بات ہو رہی ہے آپ کو برمیچاری رہنا ہے تو آپ شادی مت کریے mammary شادی کرتے ہیں گرہنی کا جیون ہوتا ہے بچے پیدا کرنا ہوتا ہے اب آپ شادی کرنے کے لئے ہیں یہ سب دیکھئے دھرم شاستر ایسا ہے دھرم شاستر ایسا ہے دھرم شاستر ایسا کیسے بلکاری کیوں نہیں بند ہو رہے بارت میں اگر آپ دھرم شاستر ایسا کیا ہے دھرم شاستر ایسا کیسے بانے ہے آسا رام باپو کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے ان کو بیل نہیں ہوئی ہے آسا رام کا دھرم آج بھی ہے آپ کے دھرم کے آنچ میں جس دھرم کا دھرم ہوتا ہے جیسے بات کر رہی تھی کی کاؤنسلن کے بعد یا طلاق کے بعد کیسی زندگی ہوتی ہے ایک پتی اور ایک پرش اور ایک عورت کی اس میں میں آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں اگر آپ سوسائیڈ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ سوسائیڈ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں پتیوں کا شادی شدہ لوگوں کا پرشوں کا 65000 ایک سال میں سوسائیڈ کمٹ کرتے ہیں بیویوں میں یہی جو آکڑا ہے یہ قریب 31000 سے 32000 کے بیچ کا ہے اس سوسائیڈ کرنے کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے فیملی یشوز فینانشل یشوز جو ہے وہ تھرڈ وجہ ہے اس وجہ سے فیملی یشوز کی وجہ سے سب سے سادہ پورش سوسائیڈ کر رہے ہیں تو اس کیسے میں بھی یہ پورش سوسائیڈ کر رہے ہیں کیسے آدھار پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں یہ میں آپ کو ncrb کا ڈیٹا بتا رہا ہوں national crime records bureau کا ڈیٹا ministry of home affairs کے حساب سے میں بتا رہا ہوں میٹم ڈیوڑی 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 کے آکڑے 8300 ڈیوڑی ڈیوڑی تزہار میں ڈیوڑی ڈیوڑ ریوڈ سے جس میں سے سب سے بڑا ڈیوڑی ڈیوڑی نデجل کو اپ لوگ آگے رک رکھ رکھ جیو سے ہی اسے فرمند ڈیوڑی بہتگی seventh year میں یہ گھونڑ ہے یہ گھونڑ کرنے کی کوشش ان کو پدرش room zwei bir ڈیوڑی ہے پدرش ڈیوڑیوں سے آپ نے گھروں میں پریشان ہو کہ اب بھی رہوڑ کوئی نہیں بات کر رہا ہے آج کمیشن کی بات کر رہا ہمارے کمیشن ہونا چاہیے ان سالی چیزوں پر بحث ہو سکے نیشنل کاملی ہیلتھ سروے میں لکشنی نیشنل کاملی ہیلتھ سروے میں پرشو کا نام نہیں ہے ریپ کیسے کتنے ہو رہے ہیں ریپ کیسے میں بھینا ہے لکشنی آپ کو بتا دو 76% جھوٹے پائے گئے 76% جھوٹے پائے گئے آپ کو لگتا ہے 76% کینکیوں پر جھوٹا کیس لگا ان کی زندگی کیا ہوتی ہے ہمارے دھرم ساستروں نے بہت پہلے سا ہمارے دھرم ساستروں کو ویدیشیوں نے مانا ویدیشیوں نے بہت پہلے ساستروں بہت پہلے ساستروں کو ویدیشیوں نے بہت پہلے ساستروں کو اپنے پروفیشن کو بڑھانے کے پریواروں میں طلاق کی سیما کو پڑھائیے نہیں اپنے ساستروں کے نیچے ڈال رہے ہیں نعمت اچارے جی جب میں بھی یہ دومیسٹک عبیوز ہوتا ہے اس میں میں آس سماج کی بات کر رہی تھے دھرم کی آرکے کو پروش کو لائے اس کو بند کریے میڈم آپ کو میں ایک بات بتا دوں مانی جی آپ کبھی بھی سماج میں سماج کو میرا پریکٹیکل کر کے دیکھنے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں اگر اس کے ہم یہاں پر نامردی کی بھی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ وہ طلاق کی وجہ بن ہے لیکن دوسرا بھی ایک کی گرمی ہے اتنی پنکھا نہیں چلانے دی رہا ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ماں باپ کہتے ہیں تم وہ کرو ان کے کپڑے دھو وہ جیسے تمہیں کہتے ہیں رہنے کو تم بیسے کرو ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اگر کسی کیچو کہ ان کے ساسوں کی سر کسی لیے برائی کیا ہے وہ ان کو بیماری کی مدد اپنے ماتا بیتا گی اگر کنیا سیوا کر سکتی ہے تو اپنے ساسوں کی سیوا کیوں نے کرا سور اس میں کوئی اپنا اپنے ساسوں کی سیوا کر دیا اگر اپنے ساسوں کی سیوا کر دیا بلکل آبا جی میں آپ کے پاس آتی ہوں لیکن ایمانی جی ایمانی جی آپ یہاں پر کہہ رہے تھے گرہ نقشتروں کی بات کر رہے تھے یہاں پر اگر کسی پریوار میں کسی بھی اگر مرتیو ہو جاتی ہے تو اس میں اس لڑکی کا کیا خصور یہاں پر پھر گرہ نقشتروں کی بات آ جاتی ہے یا پھر اس کو بچ چلت یا کچھ ایسی لی شبت اور مجھے ہیں جو کہے جاتے ہیں ایمانی جی ایک اور بات مجھے کہنا ہے ایک بات کہنا ہے یہاں پہ بھی آپ کے دیبیٹ میں بھی یہ پر پردان سماج دیکھیں انہیں بھوزی روٹی پلچان ملانے سے چلتی ہے جن مہترم بھکوٹم چا ناڑی چیتے گنا دھکا ٹوٹل چھتیس گن ہوتے ہیں اور چھتیس گنوں میں سب سے پہلا جو اشت کوٹوں میں پہلا کوٹ ہوتا ہے اس کو ورن کہتے ہیں تو اچھ ورنے سیاہ کنیا نیچ ورنے سیاہ پتی اوشیم بھئی دھبیم سیاہت اندرس سدوہیت آیتی ایسا بلکہ اگر کنیا اچھ ورن کے ورن کا یہاں پر جوٹس جائیں گے جاتی سے مکرنی ہے جوٹس میں چار ورن ہوتے ہیں اگر کنیا اچھ ورن کی ہوگی اور پہلوش نیچ ورن میں ہوگا تو نشچی کروں سے وہ بیدھوا ہو جائے گی چاہے وہ اندر کی کنیا ہی کیوں نہ ہو یہ مہورت چنٹ آرمڈی کا اور اسی پرکار سے آدھناڑی بھرم بھنتی سنی دیں میرے بات کو ارے لکشری رہن آپ کو کوئی گیان نہیں ہے سانتی سے سنیے اپنے گیان کو بڑھائیے جب گیان نہیں ہے تو بول کنیا آپ کو اچھ ورن آدھناڑی بھنتی مدھناڑی مدھناڑی دکھنے کام آدھناڑی بھنتی مدھناڑی بھنتی اور اگر دونوں کی مدھناڑی ہوگی تو دونوں کی مدھناڑی ایکسیڈن سے ہو جاتی ہے جوتیس جیسے جوتیس کا ارثیت پرکتیک شروع جو آنکھوں میں دکھائی پڑ رہا ہے ایسے مشاہل جوتیس مدھناڑی بھنتی ڈکارنا چاہتے ہیں اپنے بیعپار کو بڑھانے کے لئے بکارنے کے چکر میں آپ اپنا بیعپار بڑھا رہے ہو مدھنا بیعپار بڑھا رہے ہو اور ہم اگر آپ کریں اپنے بیعپار بڑھا رہے ہو اس کا مطلب آپ رشیوں کی بدیا پر انگلی اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنی کل پرمکہ اٹھا رہے ہو بڑھا رہے ہو ایک سیکنڈ لیکن کیا پورش پردھان سما چکے ہمارا ہے تو مطلب ایک عورت جو ہے وہ ہمیشہ پہلے پتا پھر پتر پھر پتی مطلب وہ صرف آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جنم ایسے ہو اور مرتیو بھی ایسی ہو جائے یہی آپ کہنا چاہتے ہیں کیا وہ ساس ساسور اس کو بیٹی مانتے ہیں بیٹی جیسا الگ بات ہے بیٹی مانتے ہیں جیسا ہونے میں اور بیٹی ہونے میں فرق ہوتا ہے شاستری جی میڈم میں آپ کو بتا دوں میں سماج میں رہتا ہوں سماج میرا اٹھنا بیٹنا ہے ساس سسور کی اتنی قربانی ہے کہ دوسرے کے گھر کی کنیاک اُلا کر کے اپنی بیٹی کو دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں اور دوسرے کی گھر کی کنیاک اُلا کر کے اپنے پورے جیون بھر کی جس سمپتی کو یہاں تک پہنچنے میں ہجاروں کشت سہے تھنڈ سہی گرمی سہی اپمان سہ اس ساری پروپرٹی کا مالک دوسرے کی بیٹی کو اُلا کر کے کر دیتے ہیں اس سے زیادہ اور ساس سسور قربانی کیا کریں گے اس سے زیادہ قربانی کا ہو سکتے ہیں اس کے بعد اپنی بیٹی کو ساری سمپتی نہیں دیتے ہیں دوسرے کی قربانی بلا کر اپنی بہت بناتے ہیں اور اپنی ساری قربانی کی پرپرٹی ہے اس کے اپنی بہت نام پرگر دیتے ہیں اس پر اگر اس کا دکانو اس کے پوتے کا دکار ہے ہماردو کی ملائی ہونا ہماردو کی ملائی ہونا کونکہ ساری سمپتی نہیں ہے اس سے اور دکھر قربانی کا ہو سکتی ہے ہندوستان کو پورش پردان سمجھ بولنا ہی کونکہ اس کا آج کی ڈیٹ میں آپ سائنٹیفک لی دیکھ لیجئے ڈیٹا کہیں پہ بھی نہیں بول رہے گے پورش پردان تک ہے پیسٹ ہزار پورش سسائٹ کر رہے ہیں پورٹی نائن کانون ان کے خلاف پورٹی نائن کھلاف پورش پردان تک نہیں ہے ہمارو خریب پر کی ملائی ہورھا ہے ہماری کی کہیں پر ھی پورش پڑا ہے نہیں بول رہا ہے آب لاوز ہوności پر دیکھ لکھ ni ٹھوٹی نائن لاوز ہیں جو کہ پورٹی میں بلا خلال کر ٹیٹھ ہزار پورش ہی جی جو کیان کو قربوس تک وہ چاہے کام کرے تو چاہے کام نہ کرے میں آپ سے جاننا چاہتے ہوں جو اس طرح کے معاملے آتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا زیادہ تر اگر میں بات کروں تو 90% ایسے ہوتے ہیں جو کی سائکلوجیکل ہوتے ہیں تو کیا یہ وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر ٹیسٹ کی ہی ہم یہاں پر بات کریں تو ٹیسٹ سے واقعے میں کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو میس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی جو پرورتی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے نجدیک آتے ہیں اور بعد میں ان کے شاریک سممند بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کاؤنسلنگ کا بہت پربھاو پتی پتنی کے سممند پر پڑ سکتا ہے حالانکہ جبکہ ان کے پرابلیم جو سائکولوجیکل ہو سائکوجینیک ہو تم شاریک سوروپ سے بھی اگر کسی پوروش میں کوئی کمی ہیں تو اسے بھی دور کیا جا سکتا ہے آج میڈیکل سائنس اتنا ڈیولپ ہوا ہے کہ اس کی وجہ ڈھونڈ کے کچھ ٹیسٹ کر کے اس کا علاج کر کے اگر دونوں کے بیچ میں شاریک سممند بھی کوئی تکلیف ہو تو اسے بھی دور کیا جا سکتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ اس کیس میں کیا نائنٹی پرسن سائکولوجیکل ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹائم بھی ان کو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے ایک ٹائم کے ساتھ وہ چیز ٹھیک ہوتی ایک ٹائم بھی تو ہونا چاہیے سائکولوجیکل کیا پرابلے میں اس مرد کے بیچ میں دیماغ میں کون سا ڈر بیٹھا ہوا ہے اس کے مند میں کیوں گھرنا ہے اپنے پتنی کے پرتیہ کونسی اس کے دیماغ میں گلت فہمیاں بیٹھئے دور کرنے کے لئے اس سے بات کرنا اسی کو ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور نائنٹی پرسنٹ کیسے جس کی میں بات کر رہا تھا انہیں مدد کرنا بھی سمبھو ہے اور ہم کرتے ہیں چلیے شکریہ ہمیں یہاں پر کرنا چاہوں گے ہمارے سبھی مہمانوں کا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ جس طرح کی باتچیت یہاں پر سامنے ہو کر آئی ہے نکل کر نشکرش کچھ اس کا نکل پایا ہے شاسری جی کی اپنی بات یہاں پر ہے لکشمی یہاں پر کچھ یہاں پر کہہ رہی ہے بساریا جی اپنے آکڑیں یہاں پر ضرور دے رہے ہیں لیکن کہاں وہ آکڑیں ہیں یہ یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی وہاں یہ آبا سنگھ بھی جو یہاں پر کہہ رہی ہے کہ نیائے پرنالی جو ہے ہماری اس میں بدلہ کی اور تھوڑا سا اس کو اور سمپلی فائی کیا جائے اب یہ دیکھنا ہوگا کی وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں کیا ہوتا ہے کیا واقعی اب ان سب چیزوں سے چاہے وہ کنڈلی کی یہاں پر بات کر لے تمام ٹیسٹ کی یہاں پر بات کر لے کیا اس سے جو یہ طلاق ہے وہ رکھتے ہیں یا پھر نہیں نمسکار